عواظ باختہ ہو کر اسلام آباد نے بلوچ خواتین بالخصوص معصوم بچوں اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر طاقت کے زور پر کچل کر بلوچ نوجوانوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچایا گیا جب بلوچ نوجوان جمہوری جدوجہد کا راستہ اپنا کر آگے بڑھ رہا ہے تو ایک بار پھر سے ریاست کے طاقتور پالیسی حصاز آج مرخہ 21 بارہ 2013 بروز جمعیرات کی پریس کانفرس کا مقصد خوزشتے بائیس دنوں سے جاری بلوچ اتجاجی تحریک جو کیچ میں فیک انکاؤنٹر کے ذریعے زیر راست بالاچ بلوچ کو شہید کرنے کے رد عمل میں سامنے آیا تھا جس کو روکنے و شرکا کو مختلف طریقوں سے راستہ و تشدد کا نشانہ بنایا جانے کے خلاف اپنے تحفظات سے آگاہ کرنا برخصوص جب اس لانگ مارچ کو کوئی سلیمان کے بلوچوں سے تاریخ امدردی ملی تو اس سے یہاں وہ طاقتور طبقے جو محض لاتھی و ڈنڈے کے زور پر ریاست اور اس کے معاملات چلانے کے عادی مکمل طور پر آواز باختہ ہو کر اسلام آباد میں بلوچ خواتین بالخصوص معصوم بچوں اور بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر پابند سلاسل کیا گیا اس میں اکثر وہ خواتین شامل تھے جو پہلے ہی سے ظلم جبر اور کرپ کے عادی بن کر اپنے پیاروں کے لیے آواز بلند کرتے آ رہے ہیں اس ظلم و طاقت کے استعمال سے وہ مضبوط خواتین کسی صورت کمزور نہیں پڑ سکتی جو ہر روز اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے کی عذیت کا شکار ہو کر دنیا کے تمام معاملات سے دور ہو کر ظلم و جبر کے خلاف ایک جد و جید کا اس سے بن چکی ہے موزے صافیہ حضرات بلوستان میں آج سے نہیں بلکہ جب بھی سیاسی شعور و سیاسی عمل سامنے آیا ہے تو اسے طاقت کے ذریعے طاقت کے زور پر کچھل کر بلوچ نوجوانوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچایا گیا لیکن بلوچ نوجوانوں کو معورہ آئین قتل و گرفتاریہ مزید نفرت کو بڑھانے کا موجب بنے گی ریاست ظلم و ستم پر مبنی اپنے پالیسیوں پر غور کرنے کے بجائے بلوچ نوجوانوں کو دشتگرد و غدار قرار دے کر زمردار قیراتی ہے نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کے بعد اب ایک مصطبع پھر نئی نوجوان نسل سیاست و پرامن جمہوری اتجاج و جدید ٹیکنالوجی و اہلوں و ازاند کی ذریعے بلوستان کی سیاست یہاں ہونے والے مظالم نائنصافیوں کی خلاف آواز بلند کرنا چاہتی ہے لیکن جس طرح نواب اکبر خان و اس وقت یہ لیڈرشپ کو سیاسی عمل سے روک کر نوجوانوں کی کثیر تعداد کو پوائنٹ آف نو ریٹن تک پہنچایا گیا جس کے برائے راست بین فشری و خوش آمدی یا سعودہ گرتب کا راہ ہے جو مظالم پر واوا کر کے اپنی تنخواہ وصول کرتا رہا ہے آج پھر جب بلوش نوجوان جمہوری جدوجہد کا راستہ اپنا کر آگے بڑھ رہا ہے تو ایک بار پھر سے ریاست کے طاقتور پالیسی حصاز ایک کالونی کے طرز پر بلوستان کو چلا کر اکایک سے چشم پوشی اختیار کر رہی ہے اس ظلم و عجبر کی پالیسیوں کے تحت بلوش خواتین کی چادروں عزت و اعترام کی پھروا کیے بغیر انہیں گرفتار و تشدد کا شکار بنا کر اسلام آباد و بلوستان کے درمیان ظلم و عجبر کے تعلق کو آشکار کیا گیا جبکہ اس پر سوچنے و مقالمے کی تحریر کرنے و لوائکی کی دادرسی کرنے کی اشد ضرورت تھی موزید صافیح حضرات اس اہم ایشو پر بلوستان کے تمام سیاسی کارکنوں کو ریوائیتی الیکشن مہم نمبر گیم و اقتدار کی کشمکش یا لینے دینے سے نکل کر بلوستان کی ماں بیٹھیوں اور آواز بلند کرنے ان کے لئے آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ طاقتور کے طاقت کو عوامی طاقت سے روکا جا سکے آج اگر سیاستی لوگ خاموش ہو کر محض آزری کے لئے اتجاجی عمل کا عصے رہے تو تاریخ ہمیں کسی صورت معاف نہیں کرے گی ہم ار سطح پر ہونے والے اتجاجی عمل کا عصے بنیں گے اور اس کے لئے آواز بلند کرنے میں اس کو شعور کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف پارلیمانی سیاست کے حد تک محدود ہیں لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ رہا ہے اس وقت بلوچ قومی بقا بلوچ قومی نائنصافیوں کی خلاف عوام جس طرح بڑی تعداد میں نکل رہی ہے یقیناً اس پارلیمنٹ پہ وہ توقعات نہیں رہے ہیں جو اماری ننگ ناموس کی فاظت کریں جو ہماری نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے ان کو لاپتک کیا جا رہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے توسط سے ان کو روکا جا سکیں کم سے کم اس کے لئے موجود ہے جو اسلام آباد میں کیا گیا ہے ہمارے بچوں بچیوں خواتین کے ساتھ اس پہ کم سے کم خاموشی کی ضرورت نہیں جتنے بھی اگر سیاسی جماعتیں ہیں اپنی بقا چاہتے ہیں تو ان کو باہر نکلنا ہوگا موسیقی